لو گائز گڑی چلی ہے ملتان ملتان نہیں چلی ویسے چلی تھے شہر تا کیا تے میں سوچے چلو چھوٹا جا ڈائی لوگ مار لیا شروع تھی تے اسی جا رہے ہیں جی شہر تھوڑی سی شوپنگ بھی کرنی ہے اور تھوڑا سا کھانا شانا بھی کھانا ہے آپ کو ہم پورے سائی والد شہر کا نظارہ کروائیں گے انشاءاللہ آپ سب کو بہت مزہ آئے گا ساتھ رہے گا ہمارے لو گائز اسی کرونکل کے تھے دوست کے گھر کے پاس آگئے ہیں ان کا ویٹ کر رہے ہیں وہ آئے ہیں تو پھر ہم چلیں پھر بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ آپ کو اپنا اور بائی وکاس کا چہرہ ہی دکھا دیں جتنی دیر تک وہ نہیں آرہے تو ساتھ ہی بائی وکاس کو لگ رہا تھا کہ شیشوں کے اوپر باف آگئی ہے تو انہوں نے ایسی کا بٹن اون کر دیا فل کر کے لو جی دوست آگئے تھے اور ہم جا رہے ہیں سائی والد بزار کی طرف تو جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ہم ایک دکان پہ پہنچے ہیں یہاں سے ہم نے پینٹے شیلٹے دیکھنی دی لیکن یہاں سے ہمیں کچھ بھی پسند نہیں آیا یہ اب ہم نیو شوپ پہ آگئے ہیں کسی اور شوپ پہ یہاں سے ہم نے تین چار پینٹے شیلٹے لیئے ہیں اور ان کا ریٹ فکس تھا تو کوئی بھی انہوں نے مطلب کے ریٹ میں کمی مناسب نہیں کیا گائیس شوز بھی لیئے تھے اس کا یاد ہی نہیں رہا دکھانے کا ہم بڑھتے ہیں ڈرائی فروٹ کی طرف ہم نے کچھ ڈرائی فروٹس لینا تھا یہاں اس شوپ پہ آئے ہم ڈرائی فروٹس لے رہے ہیں تو لیں جی اب ہم بڑھتے ہیں کچھ کھانے پینے کی طرف تو میں نے ساتھ ہی سوچا کہ آپ کو دوستوں کا بھی چہرہ دکھایا جائے یہ ہم الافغان ہوتل پہ پہ پہنچ گئے ہیں کھانے شانے کے لیے تو جیسے ہی اندر پہنچا شیشہ نظر آیا تو سوچا کہ ایک سیل فی بنا لیں بھائی وقاس دی ایکٹنگ تے چیک کرو تسی کیسی لگ رہی ہے تا نو لو جی ایسا ڈکھانا ہے تے ایسا ڈے بندے نے چیک کرو بندے تے بھائی سونے لگ رہے کیمرے دے کمالے ویسے ہے بھی ماشاء اللہ سونے ہی ہیں تے سانسا رہے ہیں انہوں دیکھو کیسے لاغ رہے ہیں ویڈیوز بناتے بناتے ہم نے جب روٹی کھانے کے لیے لی تو ایسے لگا کہ جیسے روٹی تھنڈی ہو گئی ہے ویڈیو بناتے بناتے ہماری روٹی بھی تھنڈی ہو گئی اور پھر ہم نے اچھی طرح سے اس کا صفایہ کیا واپسی پہ دیکھا کہ بہت زیادہ دند تھی یارہم بچ چکے تھے میں نے سوچا آپ کو دند کا نظارہ بھی دکھایا جائے تو آگے سے صحیح نظر نہیں آ رہی تھی پھر میں نے سائیڈ والا میرر اوپن کر گئے آپ کو دند دکھائی پھر میں نے سوچا کہ موبائل میں نے باہر کیا ہوا ہے یہ نہ ہو کہ کوئی بائک پہ آئے اور میرا موبائل لے کے باگ جائے پھر میں نے موبائل اندر کیا اور آپ کو اندر کا سین دکھایا یہ دیکھیں جی اندر کا سین یہ ہے یہ اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر تو دند کافی زیادہ پڑ گئی تھی یارہم بجے کے قریب تو بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ دو تین ویڈیوز بنا لیں یاد آشت رہتی ہے یہ بھائی فیصلہ بات سے آئے اور ملیشیا جا رہے ہیں لے جی اب ہم جوگی چوگ پہنچ گئے ہیں جیسے گھر پہنچتے ہیں آپ کو سین دکھاتے ہیں یہ اب ہم گھر پہنچ گئے ہیں فائنلی تقریباً بارہ بج گئے تھے تو بارہ بجے ہم گھر پہنچے ہیں بھائی صاحب گاڑی اندر کر رہے ہیں تو اتنے میں میں نے سوچا کہ یہ میں نے ریل دیکھی اور ڈاؤنلوڈ کر لی بھائی تو سب ایسے کر رہے ہوں گے لیکن میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں ویڈیو ایڈٹ کر کے ہی سوں گا تو میں اپنے اس سٹوڈیو کے اندر ایک بجے بیٹھا ہوا ہوں اور ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوں تو کانلی ہمارا چینل یوٹیوب سپیکن اوٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے